موسیقی شہباز شریف نے فوج اور حکومت میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی وزیر اطلاعات منجاب پیاز الحسن چوہان کا سماکو انٹرویو میں انکشاف بولے لوگ ڈاؤن اور دیگر معاملات پر شہباز شریف نے منفی کردار ادا کیا وہ حکومت کا خاتمہ کر کے راستہ بنانے کی غلط فہمی میں ہیں شہباز شریف وزیر اعظم بننے کی خوش فہمی سے نکل آئیں شہباز شریف ماہر سیاستدان ہے لیکن جادوگر نہیں ہے شہباز شریف کے اس طرح کسی کے کان بھر سکتے ہیں نولی کی رہنما محمد زبیر کی تنقید کہا فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کے لیے باعث سے شرمندگی ہیں سوال اٹھایا کہ نہ ہم نے کسی کو گالی دی نہ دھرنے کی بات کی کوئی ایک بیان دکھا دیں جہاں شہباز شریف نے اختلاف کی بات کی ہو چینی کمیشن کی ریپورٹ میں تاخیر اپوزیشن لیڈر کی تنقید شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تاخیر چینی مافیا اور بزر آزم کی ملی بھگت ہے ذمہ دار عمران خان اور عثمان بزدار ہے ریپورٹ نہ آنا عمران خان کا اعتراف جرم ہے تاخیر ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے شاپنگ مالز دکانیں اور بازار نہیں کھلیں گے کاروبار کھولنے کے لیے مشروع اجازت تیر سے صبح نو سے تین بجے تک صرف آن لائن کاروبار ہوگا مرتضی وحاب کہتے ہیں ایس او پی کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ ہوگا کابینہ اجلاس میں منظوری کے بعد فیصلے سے آگاہ کر دیں گے نہ ہم مساجد کو سید کر سکتے ہیں نہ ہم مساجد میں جانے والے لوگوں کو ملے سار کر سکتے ہیں کہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی کاملی کو اپنے عزیز و فارب کو اس وائرس سے اگر وہ پچانا چاہتے ہیں تو وہ گھروں سے غیر دروی طور پر پہاڑ نہ نکلیں مساجد کو سیل نہیں کر سکتے نہ چھاپے ماریں گے نہ گرفتاریاں ہوں گی شہری خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں میں رہیں وزیر تعلیم سے سعید غنی کی اپی فانڈیشن اور کنگ سلمان ریلیف پروگرام کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ لوگ ان کو اوورسی کریں گے تاکہ ہم یہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح اور مستق افراد تک پہنچا سکیں اور میں بہت ہی مشکور ہوں حافظ عصد صاحب کا مسٹر خالد صاحب کا مسٹر یوسف صاحب کا اور مس کہکشان تبسم کا جو اس نیک مقصد کے لیے اس کار خیر کے لیے یہاں پر خود تشریف لائے ہیں اور اس گرمی میں خود جو ڈسٹیبیشن ایکٹیوٹیز ہیں ان کو خود یہ ہے اوورسی کر رہے ہیں اور دوسرے جو ڈسٹرک ہیں جہاں پر یہ ڈسٹیبیشن ہو رہی ہے وہاں پر بھی ان کے نمائندے اور ہمارے نمائندے جو ہے مل کر یہ چیزیں جو ہیں وہ غریب اور مستق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش جو ہے کر رہے ہیں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست ہے جب بھی پاکستان میں کبھی مشکل وقت آیا ہے تو ہماری سعودی گورنمنٹ نے اور ہمارے سعودی بھائیوں نے اور بہنوں نے کسی وقت بھی ہمیں لیڈ ڈاؤن نہیں کیا ہے ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی سپورٹ کی ہے اور میں حیات فانڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی اس ڈسٹیبیشن میں ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بار بار پچھلے سات دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کا مقصد یہ قطع نہیں ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پہ قابو پا لیا ہے یا اس کو کنٹین کر لیا ہے یہ وائرس جو ہے بڑھ رہی ہے اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سات دنوں سے احتیاطی تدابیر جو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں ان پر حکومت کی ایڈوائز پہ جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دے رہے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ وبا اوٹ اف کنٹرول ہو گئی تو ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا نہیں ہے کہ ہم بیمار لوگوں کو کوپ کر سکیں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جیسا ملک برطانیہ جیسا ملک اٹلی جیسا ملک بھی اس کا وار جو ہے کرونا اس کو برداشت نہیں کر سکا ہے اور ان کی جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں وہ بھی وہاں پر کم پڑ گئی ہیں تو ڈاکٹرز بھی بار بار وارننگ دے رہے ہیں کراچی سے بھی ڈاکٹرز کی ایک ہی آواز ہے اسلام آباد سے بھی یہی آواز ہے اور پنجاب سے بھی یہی آواز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں احتیاط بڑھتے ہیں عوام احتیاط بڑھتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اپنی جانوں کو اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈھال کر ہماری جانے اور ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہمیں میسیج دے رہے ہیں اس میسیج کو ہم لوگ جو ہیں سیریس لیں گے تاکہ اس کرونا وبا سے ہم کنٹرول جو ہے وہ کر سکیں